تو ہم پہلے دو لیکچرز میں داگ دہلوی تک جو ہے نا وہ کر چکے تھے آج ہم اس سے اگلا لیکچر شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر تین اس میں جو شاعر ہیں وہ میں نے زمانی ترتیب سے رکھے ہیں یعنی ان کو پیدائش کے حساب سے زمانی ترتیب دی گئی ہے تو آپ لوگوں کو سکرین کمپیوٹر کی سکرین شو ہو رہی ہے مجھے بتائیے گا کوئی بھی ایک پارٹیسپینٹس میں سے جی میں ہم ہو رہی ہے شو آپ جیسے اکثر سوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے لیکچر نوٹس بنائیں تو یہ جو میرے پاس ایک رف نوٹس پڑھے تھے تو میں نے یہ آپ لوگوں کے لیے ان کو تھوڑا سا جہاں نا لکھ لیا ہے تاکہ یہ محفوظ بھی ہو جائیں اور آپ لوگوں کے لیے سمجھنے میں بھی آسانی ہو تو سب سے پہلے شاعر لیکچر نمبر تین میں ہیں شاد عظیم آبادی ان کی پیدائش ہے اٹھارہ سو چیالیس اور وفات ہے انیس سو ستائیس تو شاد عظیم آبادی کا اصل نام علی محمد تھا یہ اکثر سوال پوچھ لیا جاتا ہے نا پی پی ایسی میں اصل نام کے حوالے سے تو ان کا اصل نام علی محمد تھا اور معروف جو نقاد ہیں قلیم الدین احمد اردو عدد کے گڑے معروف نقاد ہیں انہوں نے اردو وزل کے ایک تسلیت یا ٹرائینگل بنائی تھی اس میں وہ کہتے تھے کہ میر اور غالب کے بعد جو تیسرے اہم شاعر ہیں وہ شاد عظیم آبادی ہیں اس طرح کے سوال بھی پوچھ لیا جاتے ہیں کہ اردو وزل کی جو ٹرائینگل ہے اس میں میر اور غالب کے بعد شاد عظیم آبادی کو کس نے قرار دیا ہے اس مسلس کا رکن تو یہ قلیم الدین احمد ہیں تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ان کی کہ میر اور غالب کے بعد ان کا نام آتا ہے شاد عظیم آبادی کا اور یہ قلیم الدین احمد کہتے ہیں اچھا جی شاد عظیم آبادی نے غزل بھی لکھی مرسیہ بھی ربائی بھی اور نوول بھی انہوں نے لکھے سورت الخیال اور پیر علی ان کے نوول ہیں پھر ان کے خودنوشت ہے شاد کی کہانی شاد کی زبانی یہ ان کے خودنوشت کا ٹائٹل ہے اس کے بعد انہوں نے بحار کی تاریخ بھی لکھی تین جلدوں میں جو ہے نا یہ انہوں نے صبح بحار کی تاریخ لکھی تھی اگر ان کے منتخب یا معروف اشار کے طرف آئیں تو ان کا ایک بڑا معروف کلام آپ لوگوں نے سنا ہوگا دھونڈوں گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفس و وہ خواب ہیں ہم تو یہ شاد عظیم عبادی کی معروف وزلہ جسے آپ عبدہ پروین نے گایا بھی ہے اس کے علاوہ ایک اور ان کا معروف شعر ہے تمنہوں میں الجھایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں تو یہ شاد عظیم عبادی تھے دوسرے شاعر ہیں اس فیرست میں اگلے شاعر ہیں حسرت محانی اٹھارہ سو پجتر میں پیدا ہوئے اور انیس سو اکاون میں ان کی وفات ہے اصل نام ان کا سید عصن تھا اور رئیس المتوزلین ان کو کہا جاتا ہے پتیب تھے شاعر تھے سیاستدان تھے کانگرس سے وابستہ تھے پارلمنٹ کے رکن بھی رہے ہیں اور ان کی وجہ شہرت جو ہے نا ان کا ایک اخبار تھا اردو مولا کے نام سے حسرت محانی کی وجہ شہرت یہ بھی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک تذکرہ بھی لکھا اردو شہرہ کا تذکرہ تذکرہ شہرہ کے نام سے یہ ان کا اردو شہرہ کا ایک تذکرہ بھی ہے اور اس کے علاوہ ان کی حبسیہ شاعری بھی بڑی معروف ہے یہ پیادو بند کی صحبتیں بھی اٹھائیں آپ نے ان کا وہ معروف شیر سنا ہوگا ہے مشکے سخن جالی اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی تو ان کی حبسیہ شاعری بھی خاصی معروف ہے پھر اگر ہم ان کے منتخف کلام کی طرف یا معروف کلام کی طرف آئیں تو چپکے چپکے رات دین نانسو گہانا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے تو یہ بڑی معروف غزل ہے حسرت مہانی کی استاد علام علی خان صاحب نے گائی بھی ہے یہ پھر ان کا ایک معروف شیر ہے بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں الہی تر کے علفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں ایک اور حسرت کا نمائندہ شیر ہے عشق نے جب سے کہا حسرت مجھے عشق نے جب سے کہا حسرت مجھے کوئی بھی کہتا نہیں فضل الحسن یعنی یہ ان کا اصل نام تھا یہاں کے ہمیں جو ہے سید فضل الحسن اچھا جی اگلے تیسرے شاعر ہیں اس فہرست میں فانی بدائیونی اچھا یہ نسبت مکانی ہیں موہانی بھی وہ موہان سے تھے حسرت تو وہ نام کے ساتھ حسرت موہانی لگاتے ہیں اس طرح یہ ایک قصبہ ہے بدائیون یہاں سے تو یہ تو فانی نام کے ساتھ فانی بدائیونی لگاتے ہیں ان کا اصل نام شوکت علی خان ہے اور فانی اپنے جو ہے نا وہ فلسفہ غم کی وجہ سے ایک خاصے معروف ہیں انہیں یاسیات کا امام بھی کہا جاتا ہے فانی کو تصانیف کی طرف آئیں فانی کی تو انہوں نے ایک دیوان چھوڑا ہے دیوانے فانی اس کے علاوہ ان کی جو باقیات کی ان کی جو ہے نا وہ وفات کے بعد باقیاتے فانی کے نام سے منظر عام پر آئیں اس کے علاوہ فانیاتے فانی اور وجدانیاتے فانی بھی ان کی تصانیف ہیں منتخب اگر کلام کی طرف آئیں ہر نفس عمرِ گزشتہ کی ہے میت فانی ہر نفس عمرِ گزشتہ کی ہے میت فانی زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا یہ دوسرا مصرہ کافی مشہور ہے ان کے اس شیر کا بلکہ ایک محاورہ بن گیا ہے یہ تو پھر اگلا ان کا بڑا معروف شیر ہے فصلے گل آئی کے عجل آئی کیوں درے زندہ کھلتا ہے فصلے گل آئی کے عجل آئی کیوں درے زندہ کھلتا ہے کیا کوئی وحشی اور آ پہنچا یا کوئی قیدی چھوٹ گیا یہ بھی بڑا معروف شیر ہے فانی کا اس کے بعد اگلے شاعر ہیں اس پہر اس میں یاس یگانا چنگیزی یاس کا حاصل نام مرزا واجد حسین تھا یہ شاہد عظیم عبادی کے شاگرد ہیں اور ان کی وجہ شہرت جو ہے نا وہ غالب شکنی ہے ان کو غالب شکن کہا جاتا ہے یہ خود کو غالب سے بڑا شاعر جو ہے نا وہ قرار دیتے ہیں انہوں نے غالب کی حجب بھی لکھی حجب آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی نظم ہوتی ہے جس میں کسی کا مزاق اڑایا جاتا ہے یا تانو تشنی سے کام لیا جاتا ہے ان کے تصانیف کی جانب آئیں تو ایک ان کا شیری مجموعہ ہے نشتر یاس کے نام سے ایک ان کا شیری مجموعہ ہے آیات وجزانی ہنجینہ ایک اور شیری مجموعہ ہے اور ایک شیری مجموعہ ہے ترانہ کے نام سے منتخب کلام کی طرف آئے تو مجھے دل کی خطاب پر یاس شرمانا نہیں آتا پر آیا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا یہ یاس کا معروف شیر ہے ایک اور معروف شیر ہے کہ خودی کا نشا چڑھا آپ میں رہا نہ گیا خدا بنے تھے یگانا مگر بنانا گیا اگلے شاعر ہیں اس فیرست میں جو پانچ میں شاعر ہیں وہ ہیں اسگر گونڈی یہ اٹھارہ سو چھراسی میں ان کی پیدائش ہے انیس سو چھتیس میں وفات ہے اصل نام اسگر حسین تھا اور ان کو اسگر حسین کو اسگر گونڈی کو بسمی صدی کا میر درد کہا جاتا ہے میر درد آپ کو پتا ہے کہ وہ سو کیانہ حوالے سے معروف ہیں اردو کے پہلے باعمل صوفی بھی صوفی شاعر ان کو کہا جاتا ہے تو بسمی صدی کا میر درد ان کو اسگر کو کہا جاتا ہے اور ان کی ایک اور سپیشیالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شاعری میں انہوں نے محاوروں کا بڑا عمدگی سے استعمال کیا ہے اور یہ دار المسننچین علیگر سے وابستہ رہے ہیں اقبال اور یگانہ سے ہمیں بہت متاثر نظر آتے ہیں ان کی تصانیف کی جانب آئیں تو ان کی جو شعری مجموعے ہیں وہ ہیں گزلیات نشاتِ روح سرودِ زندگی اور اس کے علاوہ ان کے کلیات بھی ہیں کلیاتِ اسگر ہی کے عنوان سے منتقی کلام کے جانب آئیں تو ان کے معروف شعر ہیں چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موجِ حوادث سے چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موجِ حوادث سے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے اگلا شعر ہے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا اور ان کی ایک بڑی معروف غزل ہے کہ کچھ اس عدا سے آج وہ پہلو نشی رہے کچھ اس عدا سے آج وہ پہلو نشی رہے جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے یہ عابدہ پروین نے غزل گائی بھی ہے یہ اگلے شاعر ہیں چھٹے نمبر پہ جگر مراد آبادی اٹھارہ سو نوے میں ان کی پیدائش ہے اور انیس سو ساٹھ میں ان کی وفات ہے جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر تھا اور ان کے والد صاحب کا نام علی نظر تھا وہ بھی شاعر تھے جگر مراد آبادی کو رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے ان کا ایک مشاعرے پڑھنے کا ایک خاص انداز اور ایک جدہ گانا اور منفلی دھنگ تھا اس لیے انہیں مشاعروں کا خاتے بھی کہا جاتا ہے آپ نے سنی ہوگی ان کے مشاعرہ لوٹ لیا گئی تو ان کو مشاعروں کا خاتے بھی کہا جاتا ہے یہ داگ کے شاگر تھے داگ دہلوی کے شاگر تھے اور فارسی زبان میں خاصی مہارت رکھتے تھے جگر اور شراب کے بہت زیادہ رسیہ تھے آپ نے ان کا وہ شیر تو سنا ہو گیا تھے سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا تو تسانیف میں ہے ان کی داگے جگر آف تابے جگر شولہ اے تور آتشے گل اور ان کا دیوان بھی ہے دیوانے جگر کے نام سے آپ اگر اپنے مائک جو ہے نا وہ میوٹ کر دیں گے نا تمام پارٹیسپینٹس تو یہ جو خلل ہو رہا ہے آواز میں تو یہ نہیں ہو پائے گا اچھا جی جگر کی تسانیف کے بعد اگر ہم معروف اشار کے جانب آئے ہیں تو ایک شیر میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نہیں مارا اور اس کے بعد ایک اور ان کا بڑا معروف شیر ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے تو یہ جگر مراد آبادی کا شیر ہے جی اگلے شاعر ہیں جوش ملی عبادی اٹھانہ سو اٹھانوے میں جوش پیدا ہوئے ہیں اور انیس سو بیاسی میں ان کی وفات ہے جوش کا اصل نام جو ہے نا وہ شبیر حسن خان تھا اور ان کے والے صاحب جو ہیں وہ بھی شاعر تھے نواب بشیر حمد خان ان کا نام ہے اور جوش عزیز لکنوی کے شاگر تھے جوش ملی عبادی کئی ناموں سے معروف ہیں بہت بڑا نام ہے اردو شاعری کا اردو غزل کا بالخصوص انہیں شاعر شباب بھی کہا جاتا ہے شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے اور شاعر آزم بھی کہا جاتا ہے تو عموماً اس طرح کے سوال پوچھ لیے جاتے ہیں کہ شاعر انقلاب کے نشان دہی کیجئے اور نیچے تین چار شاعروں کے نام ہیں تو شاعر انقلاب شاعر شباب شاعر آزم یہ تینوں جوانا یہ جوش کو کہا جاتا ہے پھر جوش شاعری کے علاوہ انہوں نے نصر بھی لکھی اور ان کی عابیتی جو ہے وہ بہت معروف ہے اگر ہم اردو عابیتیوں کی فیرست بنائیں تو ان میں سلیف فیرست جو ہے نا وہ بلا مبالغہ یادوں کی برات ہوگی جو جوش ملی عبادی کی عابیتی ہے تو اس حوالے سے بھی جوش بہت معروف ہیں کہ انہوں نے پہلی بار عابیتی میں جو ہے نا وہ چیزیں جو لوگ چھپا جاتے ہیں وہ بھی اپنے چیزیں جو ہے نا وہ بھیان کی ہیں عابیتی کے علاوہ جوش جو ہے نا وہ رسائل کے مدیر بھی رہے ہیں رسالہ کلیم ہے ایک اور ایک رسالہ آج کل اس کے مدیر رہے ہیں اور یہ کثیر تصانیف شخصیت ہے بہت لکھا انہوں نے ہم ان کی تصانیف کی طرف آئیں تو کچھ کتب کے میں آپ کو نام بتاتی ہوں حسین اور انقلاب ان کی تصانیف ہے اس کے علاوہ ہے سموم و سبا سرود و فروش سیف و سبون رامس و رنگ عرش و فرش آیات و نغمات خرف و فقایت شولہ و شبنم فکر و نشات یہ تمام ان کی تصانیف ہیں اچھا اگر ہم ان کی کلام کی جانب آئیں منتقی کلام ان کا تو میں کچھ اشارہ آپ کی نظر کرتی ہوں ہم ایسے اہلِ نظر کو ثبوت حق کے لیے ہم ایسے اہلِ نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی اگلا شیر ہے دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا جب چلی سر دھوا میں نے تجھے یاد کیا اور معروف شیر ہے جوش کا تبسم کی سزا کتنی کڑی ہے گلوں کو کھل کے مرچانہ پڑا ہے ایک اور جوش کا شیر ہے جو اب محاورہ بن گیا ہے اس نے وعدہ کیا ہے آنے کا اس نے وعدہ کیا ہے آنے کا رنگ دیکھو گریب کھانے کا آٹھ میں شاعر ہیں اس فیرست میں حفیظ جالندری حفیظ جالندری انیس سو میں پیدا ہوئے ہیں اور انیس سو بیاسی میں ان کی وفات ہے جالندر سے ہیں یہ نسبت مکانی یہ بھی جالندری نام کے ساتھ لگاتے ہیں ان کا اصل نام ابو الاسر حفیظ ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ قومی ترانے کے خالق ہیں پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے اس کے خالق ہیں اس کے علاوہ انہوں نے غزل اور ان کی پہشان جہاں نا وہ گیت نگاری بھی ہے انہوں نے بہت سارے گیت بھی لکھے گیت جو پیور جو ہے نا وہ ہماری دھرتی کی سنک ہے ہندوستان کی گیت انہوں نے بہت لکھے اور ان کی جو معروف زمانہ نظم ہے وہ شاہ نامہ اسلام ہے ایک نظم ان کی چونٹی نامہ کافی معروف ہے اگر ہم حفیظ جالندری کی تصانیف کی جانب آئیں تو ان کی کتب کے نام کچھ اس طرح سے ہیں یہ ان کی جو ہے نا وہ شائری کی کتب ہے پھر انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں حفیظ جالندری نے اور ہفت پیکر کے نام سے ان کے افسانے ہیں پھر انہوں نے بچوں کے لیے بھی شائری کی بہار کے پھول ان کی بچوں کے لیے نظمیں ہیں یہ ان کا مجموعہ ہے پھر ہم حفیظ جالندری کے اگر منتقی پلام کی جانب آتے ہیں تو کچھ بڑے معروف ان کے اشاعر ہیں حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں ایک اور شیر ہے حفیظ جالندری کا ارادے بانتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں ارادے بانتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے اور ایک اور بڑا معروف یہ دیکھا جو تیر کھا کے کمیگا کی طرف دیکھا جو کھا کے تیر کمیگا کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی اور ان کے گیت بڑے معروف ہیں ایک گیت جو ہے نا وہ ملکہ پکراج نے گایا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بڑا معروف گیت ہے اس کے بھی خالق جو ہے نا وہ حفیظ جلندری ہیں نومے شاعر اس فیرست میں فراگ گھورکپوری ہیں فراگ پیدا ہوئے ہیں اٹھارہ سو چھانوے میں اور ان کی وفات ہے انیس سو بیاسی میں فراگ گھورکپوری کا اصل نام ربو پتی سہائے ہے اور ان کے والد جو ہے وہ منشی گھورک پر ساتھ تھے وہ بھی شاعر تھے اور فراگ بڑا ہم نام ہے اردو شاعری کے حوالے سے بھی نقاد بھی تھے یہ فراگ گھورکپوری جو ہے نا یہ امیر منائی کے شاگرد ہیں آگرہ یونیورسٹی میں یہ انگریزی کے استاد رہے ہیں ہندوستان سے زیادہ گھورکپور سے ان کا تعلق ہے اور ان کو ہندوستان کا جو سب سے بڑا ایک سیول ایوارڈ ہے گیان پیٹ حدبی ایوارڈ وہ بھی مل چکا ہے تصنیف اگر ہم فراگ کی دیکھیں تو رمزو کنایات ہے شولہ ساز ہے شبستان ہے یہ ان کی غزلیں ہیں روح کائنات کے نام سے ان کی تصنیف ہے جو ان کی نظمیں اور ربائیات ہیں اور ان کے تنقیدی مضامین جو خاصے معروف ہیں وہ اندازے کے نام سے شائع ہوئے ہیں اب ہم معروف کلام کے جانے باتے ہیں فراگ کے ایک ان کا بڑا معروف شیر ہے ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں اگلا شیر ہے کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں عشق توفیق ہے گناہ نہیں اگلا شیر ہے تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں اور ایک اور بڑا معروف شیر ہے فراگ کا ذرا وسال کے بعد آئی نہ تو دیکھ اے دوست ذرا وسال کے بعد آئی نہ تو دیکھ اے دوست تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی آخری نام اس فیرست میں ہے آج کے لیکچر میں افتر شیرانی انیس سو پانچ میں پیدا ہوئے انیس سو اٹالیس میں ان کی وفات ہے شائر رومان کے نام سے معروف ہے رومانوی تحریک کے بڑے اہم شائر محمد دعوت خان ان کا اصل نام تھا اور والد صاحب ان کی حافظ محمود شیرانی آپ صاحب نے حافظ محمود شیرانی کے بارے میں پڑا ہوگا بڑے اردو کے بہت اہم محقق پنجاب میں اردو کے نام سے ان کی بڑی ایک اہم تصنیف ہے اردو کی ابتدا کوئی پنجاب کے ساتھ جوڑتے ہیں حافظ محمود شیرانی کے یہ بیٹے ہیں اختر شیرانی اور مظر محمود شیرانی ان کے بیٹے ہیں یعنی اختر شیرانی کے اور مظر صاحب بھی شائر عدیب ہیں اور اختر شیرانی کے استاد جو ہے وہ علامہ تاجور نجیب آبادی تو حافظ محمود شیرانی صاحب نے ان کی تعلیم و تربیت پر خاصی توجہ دی اختر شیرانی کی بچپن سے ہی انہیں شیر کہنے کا شوق تھا اختر شیرانی کو ایسا کہ پتایا کہ یہ شائر رومان کے نام سے معروف ہیں اور اس کے علاوہ ان کی وجہ شہرت جو ہے نا وہ سونٹ نگاری بھی ہے اردو میں بقاعدہ جو سونٹ ہے جو چودہ مصروں پہ مشتمل نظم ہوتی ہے تو انہوں نے بہت لکھیں اختر شیرانی نے تو باقاعدہ اردو میں سونٹ نگاری جو ہے نا وہ اختر شیرانی ہی سے ہمیں ملتی ہے تصانیف اگر ہم ان کی دیکھیں تو پھولوں کے گیت نگمہِ حرم حرم صبحِ بہار اخترستان اور ان کے سونٹ کا مجموعہ ہے لالہِ تور اور اس کے بعد شیری مجموعہ ہے تیورِ آوارہ اور شیرستان یہ تمام اختر شیرانی کی تصانیف ہیں اس کے علاوہ انہوں نے تراجم بھی کیے زہاق کے نام سے انہوں نے ترکی درامے کا ترجمہ کیا پھر انہوں نے توازات کچھ درامے بھی لکھے آئینہ کھانے میں دھڑکتے دل وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھا یہ ان کے درامے ہیں اور انہوں نے پہلی دفعہ شائری میں بھی خواتین کے نام سلمہ سلطان نار اس طرح کے نام ہمیں شائری میں یہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اچھا اگر ہم دیکھیں منتخب کلام اے دل وہ عاشقی کے فسانے کدھر گے اے دل وہ عاشقی کے فسانے کدھر گے وہ عمر کیا ہوئی وہ زمانے کدھر گے ایک اور معروف شیر ہے ان کا میں آرز ہوئے جہاں لکھوں یا جہانے آرز ہو تو ہی بتا دے ناز سے ایمان آرز ہو تو یہ ہمارے آج کے دس شائر تھے اس کے بعد دس یا بارہ شائر اور ہیں اس کے بعد ہمارا جو ہے یہ اردو شائری والا کوشن جو ہے نا وہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہم نصری تصانیف جیسے داستان معروف لفثانہ کے جانب بھی اسی طرح آئیں گے امید ہے آپ کے لیے یہ لیکچر معاون ہوگا انشاءاللہ پھر کسی وقت کسی اور لیکچر کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ من موسیقی